ہمارے حضرت اپنے بیان میں بلتے کہ میں یہ تذکیہ کی لائن میں تصویف کی فیل میں چالیس سال سے ہوں یہ بیان ہو کے بھی بیس سال ہوئے ہوں گے جو میں نقل کر رہا ہوں چالیس پچاس سال سے ہوں کہ پوری دنیا میں کبھی کسی کو بھی منٹوں ذکر کر کے ولی بنتے سن نہیں دیکھا ہو خالی منٹوں میں کر کے سب کو گھنٹوں کرنا پڑے لمبے مراقبے پورے بدروں کا طریقہ ہے حضرت ہمارے پڑو سی ملک میں تھے ہمارے سنسلے کے بزرد حسین علی نام تھا بڑے مفسر تھے تو ان کا کیا ہے مستقل معمولی یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے مراقبہ جو بیٹھ جاتے تھے تو جتے اور مریدین جو بھی ہیں وہ بھی آکے بیٹھ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو تھک جائے وہ اٹھ کر چلا جائے اب بیٹھ جاتے تھے ان کا مراقبہ شروع ہوتا تھا تو گھنٹوں مراقبہ چلتے ہی رہتا تھا روز کی زندگی کا یہ معمول تھا تحجد کے وقت پہ آنکھ کھولتے تھے اچھا چلے گئے تمہیں ناسو بھر کے اٹھ کے تحجد پڑھ لیتے تھے کوئی دو گھنٹے بیٹھا کوئی تین گھنٹے بیٹھا کوئی ایک ایک آدمی بیٹھ کے جتنا اس کو لے نہ لے کے چلا جاتا تھا اب وہ جو ہے اٹھ کے تحجد پڑھتے تھے اس کی اختتامی دعای نہیں ہوتی تھی ختم کر کے سب آدمی ختم ہو جاتے تھے مراقبہ ختم نہیں ہوتا تھا ایسے ہی حضرت نے بہت سارے خصے سنائے ہیں کہ یہ جو سلسل نقشپندیاں میں جتے بھی بزرگ گدرے ہیں نا وہ زیادہ مراقبہ لمبا مراقبہ جو مٹھائی بنانے والا اچھا ماہر کوک رہتا نا مٹھائی بنانے والا وہ کیا ہے بیکنگ ٹیم اس کو اندار رہتا کتی دیر اس کو بھٹی میں رکھنا ہے اگر کیک کو برابر ٹائم پہ رکھے گا تو کیک بنے گا زیادہ رکھے گا تو جل جائے گا کم رکھے گا تو کچھا رہ جائے تو بنے گا اس وقت جبکہ آدمی جتنا وقت چاہیے اتتا کرے مرگی جو ہے ایک کس دن تک اندوں پہ بیٹھتی روزانہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے پھر پوری تفری کر کے آئی تو پھر بچے نکلتے اس میں گندے ہو جاتے ہیں اندے مسلسل گرمی پہنچانا ہے تا دل کو تب انسان انسان بنتا ہے یاد اتر جاتی ہے اندر بیٹھ جاتی ہے تو ہم نے اندر جو خواہشات نفستانیاں کا جو اسٹریس ہے لوہی کی کوئی بھی مشنری بنائی جاتی حضرت بولتے ہیں تو اس کے اندر کیا رہتا اسٹریس ہے تا اندر مشنری پوری بننے کے بعد اس کو ریلیو کرنے کے بعد ریلیو کرنا پڑتا ہے تو اس کو مسلسل تین سے آٹھ گھنٹے تک وہ مشنری کو خاص سخت گرمی کے تیمپریچر پہ پوری مشن کو رکھتے ہیں تو جب کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ اسٹریس ختم ہوگا اب کوئی بولے کہ کیا جلدی ہے آٹھ گھنٹے رکھنے کی ابھی تو مارکٹ میں بھیجنے کو ٹائم ہے نا روز آٹھ منٹ رکھیں گے بول کے آٹھ گھنٹے لگاتار رکھانے کی بجائے آٹھ گھنٹے کا رکھا ہے تو کبھی اس کا اسٹریس نہیں جائے گا تو خواہشت نفسانیاں کا جو دباؤ ہے جو خشکی ہے انسان کے اندر اس سے پیدا ہوتا ہے اس خشکی کو نکال کے ایک تازگی لانا ہے تو لگاتار ذکر گھنٹوں ذکر